موسیقی نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت الزخرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لما ضرب ابن مریم موسلا اذا قومک منہ یسدون و قالوا آلہتنا خیلن امہو ما ضربوه لکا الا جدل بل هم قوم خصیبون انہو الا عبد انعمنا علیه و جعلناه مسلا لبنی اسرائیل ولو رشاہ نجعلنا منکم ملائکتا فی الارض یخلفون و انہو لعلم لساعة فلا تنترن بها والتمعون هذا صراط مستقیم و قال عز و جل کما ورد فی صورت آل عمران و یکلم الناس فی المہد و کهلا و قال عز و جل کما ورد فی صورت المعائدہ و تکلم الناس فی المہد و کهلا صدق اللہ العصیب رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اقتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا عرشنا و عیزنا من شرور انفسنا اللہم آرن الحق حقا ورزقنا اتباعہو وارن الباطل باطل ورزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین آج میں نزول مسیح کے موضوع پر گفتگو کروں گا یہ ان مسائل میں سے ہے جن کو اٹھایا غلاموں میں قادیانی نے ظاہر بات ہے کہ جب اس کے قول کے مطابق حضرت مسیح آسمان پر اٹھائے ہی نہیں گئے تو اترنے کا کیا سوال ہے نازل ہونے کا کیا سوال ہے میں ذرا برسویلے تذکرہ یہ بات کہہ رہا ہوں ایک زمانہ ایسا تھا اس کا میں سمب پہلے بیان کر چکا ہوں آر پھر بیان کروں گا کہ ایسی باتوں کو قبول کرنے کے لیے ایک خاص فضاء پیدا ہو گئی تھی چنانت یہ بڑے بڑے اچھے لوگ اب مثال کے طور پر پروفیسر یوسف صغیم چشتی کا آپ نے ذکر سنا ہوگا بڑے عالم خاضل آدمی تھے انلامہ اقبال کے اشارے ہیں ان کی کتابیں ہیں مشہور ہیں وہ بھی قائل تھے اس کے یعنی قادیانیت سے اس درجے مرعوب تھے کہ رفع مسیح اور ندور مسیح دونوں کا انکار کرتے تھے وہ تو پھر ایک مرتبہ میں انہوں نے خاص تعاوض دی میرا جب درست ہوتا تھا آفت وار اتوار کے صبح کو مسجد شہداء میں موڑے کافی تھے لمبی نشت میں بیٹھ نہیں سکتے تھے میرا درست ہوتا تھا کم سے کم دو گھنٹے ورہا دھائی گھنٹے جاتا تو ان کے لئے خاص اعتمام کیا گدہ بچھایا تکیہ لگایا گاؤ تکیہ لگایا انہیں بلایا کہ مجھے انس انس تھا محبت تھی میرا وہ پورا جو درست ہے سورہ مریم کرتا اس کو سن کر بعد میں پھر مجھ سے کہا کہ عزیزم تم نے پچاس سال سے دل میں جمع ہوا عقیدہ نکال گیا اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں اس کی مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ اچھے اچھے روم متاثر ہو عام آدمی کے لئے تو بڑی جذباتی بات کہ ہمارے نبی تو فوت ہو کر زمین زمین دفن ہو گیا وہ آسمان پر اٹھا لیے گیا ہاں کم کیسے ہو سکتا ہے عام آدمی کے لئے یہ پھر جو ایک سائنٹیزم کا ذہن بنا تھا اس کے لئے بھی آسمان کو اٹھانا میں کیا مطلب ہے جو ٹھیک ہے توضیح جو کی ہے وفات کے لئے بہرحال اس معاملے میں اصل میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک عجیب بات نظر آتی ہے حضرت مصدی علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ مجسم خرق عادت خرق کا بیوفو بیان کر چکے توڑ دینا پھار دینا سمندل کو پھار دینا لشتی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے طرح بھیجے گئے تھے خضر چاہد ان کا معاملہ خضر ہو یقین سے نہیں کہہ سکتے انہوں نے کیا کیا تھا جس کشتی میں سوار ہوئے تو اس کا امتختہ ٹھوڑ دیا خرقا تو خرق عادت کا مطلب کیا ہے کہ جو عام قانون ہے دنیا کا مادی قانون چلتا رہتا ہے یہ اللہ کے مرائے ہوئے قوارین ہیں اور روز روز نہیں ٹوٹتے یہ قانون یہ قانون تو یہ چلتا ہے مستقل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون بنانے کے بعد قانون بنانے والے کے ہاتھ جو ہے وہ بند گئے اب میں بچ کر رہی نہیں سکتا بجھ تو قانون بنا چکا ہوں آگ تو جلائے گی چاہے وہ ابراہیم اس کو بھی رہا جائے اس میں چاہے کسی اور کو بھی رہا جائے نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو قانون کا بنانے والا ہے اس کے حقہ اختیار ہے تو جب چاہے اس قانون عادی قانون ہوں سے کہہ جو عام طور پر اس دنیا کے اندر کار فرما ہے laws of physical change laws of chemical change ایٹسٹر ایٹسٹر یہ چائز جنہوں نے بھی تھوڑی بہت پڑھی ہے انہیں معلوم ہیں لیکن خرق عادت اس سے کہتے ہیں کہ عادت عادی قانون کاٹ کر توڑ کر اللہ اپنی خصوصی قدرت اور اپنے خصوصی مشکلت کو باہر کر دیں اب یہ ہوا ہے موجزے سارے خرق عادت ہی ہیں لیکن حضرت مسیح تو مجسم موجزہ تھے یہ ان کی خاص بات پیدائش موجزے سے ہوئی بغیر باپ کے نمبر دو حضرت مریم کی گود میں بھی بات کر رہے ہیں اور میرے ندیگ تو اس سے پہلے بلادت کے وقت بات کی حضرت مریم سے سورہ مریم میں جو قصہ آیا ہے کہ بہرحال حمل جیسے ہوا وہ سورہ مریم میں پہلے بیان کیا گیا ہے اللہ کے حکم سے فرشتہ نے جو ہے وہ آیا اور اس نے خبر دی اب وہ جب حاملہ ہو گئی حمل ظاہر ہو رہا تھا تو اب آبادی میں کیسے رہے کہ ان جا کر ویرانے میں کسی جگہ چھو گئی تھا اس کو کہا ہے کہ وہ تو اس کو جہے دور ایک گورج کی دگا پر چلی گئی وہاں یہ ہے کہ اب دردر سے کہ برحالہ آگیا بلادت کا اب انہوں نے کہا ایک تو وہ درد ایسے ہوتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ پچھلے دمانے میں تو ولادت کے بعد عورت کی زندگی کو نئی زندگی سے بجا جاتا تھا عام طور پر اتنی اموات واقع ہوتی تھی ولادت کے دور جو عورت اس کے بعد صحیح حالی ہوگی تو یہ ہے کہ نئی زندگی ملی ہے تو اور دوسرا فکر یہ ہے کہ اب میں کہاں جاؤں گی اس بچے کو لے کر کیا بتاؤں گی لوگوں کو کون مانے گا کہ یہ فرشتہ اس کی وقو سے اللہ تعالیٰ کے حکم خصوصی مجھے عمل ٹھیرا ہے میں نے کچھ زندگی نہیں کیا کوئی بدکاری نہیں کیا تو اس میں یہ ہے یہ ہاں من بھی ہے اور اس کی ایک تلاوت ہمارے ہاں جو قرآات مستند ہیں من بھی ہے من تحتہا تو پہلی کی روح سے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہی فرشتہ جس نے کہ خوشکمری دی تھی کہ تمہارے ہیں بلعادت ہوگی وہی اس پہاڑی ذرا اونچی جگہ پر تھی وہ تو وہاں سے اس کے نیچے جو ہے اس کے ذرشیم میں دامن میں وہ فرشتہ موجود تھا اس نے پکارا نہیں افسوس نہ کرو غمگین نہ ہو تمہارے رب نے تمہارے نیچے یا تمہارے قریب دامن میں ایک ندی بھی نکال دی ہے پانے پھی اٹھنڈا اور یہ کہ یہ جو سوکھے جڑ سوکھا تنہ کھڑا ہے جس کی جڑ پکڑ کے ہم کو معلوم ہے کہ عورت جب دلد زیبے ہوتی کسی چیز کو پکڑتی ہے تو اس کو ہمارے انہوں نے اس کو پکڑا حضی رہے جس دی نقل سے تو ساکت لے کے روتمت جنیا یہ سوکھا تنہا جو ہے خجور کا اس سے تازہ خجوریں گریں گی کھاؤ پیو فکولی وشربی وخربی آنا کھاؤ پیو تازے خجوریں کھاؤ پانی پیو اپنی آنکھوں کو ٹھڑڈا کرو اس کے بعد یہ کہ اب جب تم کسی انسان کو دیکھو تمہیں خطرہ یہی ہے نا تو تم کہہ دے نا کہ میں نے تو روضہ رکھا ہوا میں بات نہیں کر سکتا میرے نزیر کی یہ کلام حضرت عیسیٰ ہی کا ہے ولادت کے فوراں باگ اپنی ماں کی ہمت افضائی کے لیے اپنی ماں کی جو ہے وہ مل جوئی کے لیے یہ کلام حضرت مسیح ہی نے ابھی ولادت کے فوراں باگ کیا واللہ علم اس کے بعد اس سے کہہ دیا جب آئی قوم میں آخر جاتی کہاں پھر وہ بچے کو لگ رہا ہی قومو فَعَتَفْ مَهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ اس بچے کو اٹھائے ہوئے جب آئیں اپنی قوم میں قَانُوا يَا مَرْيَمُ لَقَجَتِ شَيْنْ فَرِيَا اے مریم تم تو یہ بہت بہت ہی گندہ کام کر کے لے آئی یہ کیا کیا یہ کس کا بیٹا ہے کس کا ولد الحرام ہے یہ اور اے مریم نہ تو تمہارا والد کوئی بدکار آدمی تھا نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی تم تو ایک اعلیٰ گھرانے کی ہمارے ہاں کے اعلیٰ دینی گھرانے کی فرد ہے کیا کیا تمہیں یا اختہارون مَا کَانَا مُوکِمْ رَاسْفَائِن وَمَا کَانَا تُمْوکَ بَغِيَا فَعَشَارَتِ لَي حضرت مریم نے اشارہ کر دیا میں اس سے پوچھ لو اس سے اشارہ یہ بھی نہیں کہا گیا اس سے پوچھ لو قَالُوا كَيْفَا نُكَلِّمُ مَنْ قَادَ فِي الْمَحْتَ سَبِيَا کیسے بات کریں اس سے جو بچہ ہے گود کے اندر اس سے ہم بات کریں یہ بتائے گا ہمیں قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعْنَ لِي النَّبِيَّ اب وہ گود والا بچہ بول رہا ہے میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے جو ہے ایک نشانی بنایا ہے وہ بارت بنایا ہے تو یہ ساری بات جو آئی ہے وہاں پر میں حیران ہوں کہ انجیل میں اس موجزے کا ذکر نہیں ہے سارے موجزے بھی آگئے گئے جو قرآن میں بھی انجیل میں بھی یہ موجزہ میرے ندی جو سب سے زیادہ فیصلہ کیا تھا اب ظاہر بات ہے کہ اب موں بند ہو گئے لوگوں کے اتنا بڑا موجزہ دیکھ کر اب کیا اکراز کرتے تو گویا کہ حضرت مریم کو اس اعتبار سے ایک پروٹیکشن اللہ نے دیتے پھر آگے چلیے تو موجزات جو انہیں دیئے گئے ہیں انہوں نے کئی دفعہ آپ سے کہہ چکا کوئی شماری نہیں ایک مادرزاد اندھے کو بینائی دے دینا ایک کوری کے حسنے پر ہاتھ پھیلنا وہ صحیح ہو جائے پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اتنے بڑے بڑے موجزے مردہ کو زندہ کر دیں خم بیشن اللہ اور مردہ کھڑا ہو گئے زندہ ہو گئے اور حیات پیدا کر دینا ایک پرندہ بنایا گارے سا اور مو پھوک باری اور وہ اڑتا ہو پرندہ بن گئے تو یہ اصل میں بہت ہی اہم جو ہے شخصیت ہے حضرت مسیح کی اسی میں پھر رفع مسیح ہے اسی میں نزول مسیح ہے یہ دو چیزیں بھی یہ میں نے سارے داستان کیوں بتائے کہ حضرت مسیح کی تو پوری زندگی خرق عادت ہے عام قوانین سے ہٹ کر ہے موجدہ کسی کو ایک ایک دو دو ملے ہیں اور ان کو تو سیکڑوں موجدے ملے ہیں اتنے موجدے ملے ہیں جو کہہ شمار نہیں اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہے ایک بات کو یہ ذہن میں لکھئے ایک شخصیت ہے خاص جس کے آج پاس کیوئی کوئی دوسری شخصیت قرآن میں اس نوعیت سے ایک ایک رتبے میں اونچا ہونا رتبہ حضور کا محبنند ہے حضرت عیسیٰ سے بہت اونچے رتبے کے حامل ایک ایک کسی خاص پہلو سے کسی کے اندر کوئی خواب خاص بات ہونا اب حضرت موسیٰ نے کلام کیا اللہ سے کوہ تور سے حضور نے تو نہیں کیا حضور نے کہ کلام کیا ہے آپ کو معنی ساتھ نے آسمان پر جا کر کلام کیا وہاں مقالبہ ہوا شمع مراج میں لیکن زمین پر رہتے ہوئے کلام نہیں ہوا خود قرآن مجید نے بار بار سے کر کیا اس کا اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو جو موجد دیئے حضور کو تو نہیں دیئے حضرت موسیٰ کی قوم کو جو کچھ نیمتہ دی گئی تھی میں نے کئی دفعہ کنایا حضور کی قوم کو تو نہیں دی گئی بارہ اب دوسری بات یہ سمجھئے کہ یہ اصل میں پسمندر اس کا کیا تھا حضرت موسیٰ کی بیشت کا یہود پر جب بڑا مذاب اللہ کا آیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت تک تو ان کا ذرا عروج کا دور تھا سو برس یہ ان کی خلافت راشتہ تھی جیسے کہ ابو بکر عمر عثمان تین کی خلافت ہے اصل میں چوتھی خلافت ایسی جو نزائی ہے کیونکہ اس میں پورے عالم اسلام پر حضرت علی کی حکومت قائم نہیں ہو سکی پورے عالم اسلام پر عمر ابو بکر عمر عثمان اسی طرح وہ بھی تین تھے تالود داود سلیمان علیہ السلام اسی طریقے سے وہاں حضرت سلیمان کے بعد ان کے دو بیٹوں میں مملکہ تقصیم ہو گئے ایک اسرائیل وہ شمالی تھی سامریہ اس کا دار الخلافت ہے ایک جنوبی جو یہودہ کہلاتے تھے جیوڑی یہ ہے جنوبی جس میں کہا یہ نوش علم اس کا دار الخلافت ہو یہ دو انگر نے پڑھ نہیں یہ کچھ دیرے چلی پھر زوال آیا اخلاق میں عادات میں کردار میں عقائد میں سب کچھ ہوا یہ زوال آتا ہے تو زوال کے بعد اللہ کا حساب آیا پہلے سات سو قبل مسیح میں سات سو اکیس قبل مسیح میں اشوری سارگون بادشاہ تھا اشوریہ کا یہی شام سیریا جو آج میں کہہ رہا تھا یہ پیشنی زمانہ میں اشوریہ کہنا تھا اشوریہ اس نے حملہ کیا اسرائیل کو ختم کیا ملکہ ختم ملکہ برباد ہو گئے اور تقریبا دو سو سال بعد پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں ڈیڑھ سو سال کے پھر نبو کرد نظر آیا عراق کا بادشاہ بیبلونیا کا کنگ آف بیبلونیا مخت نصر مردو میں کہتے ہیں انگریزی میں نبو کرد نظر یہ گویا کہ عراق کے وہ بادشاہ جو نمرود کہلاتے ہیں نمارلہ مصر کے بادشاہوں کو کیا کہتے تھے فراہنہ سرعون اور جو عراق کے بادشاہ ہوتے ہیں نمرود جن سے مقالمہ حضرت ابراہیم کا ہوا تھا حضرت ابراہیم اسی نمرود کی مملکت میں پیدا ہو دیکھتا کلڈین نمپار یہ کہلاتی تھی وہی وہ شہر ارد تھا جہاں حضرت ابراہیم کی ولادت بارہ وہ جب عذاب آیا اس پر بہت سخت تو اس وقت پہ جو انبیاء اس دور میں آئے وہاں تو مسلسل انبیاء آ رہے تھے جسا کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ حدیث سنائی ہے کلما حلقہ نبی انخلافہ نبی بری اسرائیم تو چودہ سو برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی دی جیسے ایک نبی فوت ہوا دوسرا نبی اس کی جگہ پر جانا شیئے داغود فوت ہوئے سلیمان ہے وہ بھی نبی ہے تو کئی نبی اس دور میں جو آئے انہیں خوشکم نہیں دی تھی کہ یہودیوں تم پر عذاب کا وقت آگیا ہے بہت برا وقت آیا ہے لیکن ایک مسیح آئے گا اللہ نا ایک جو ہے مموز کرے گا ایک نبی کو ایک رسول کو جو تمہیں اس پستی سے نکال کر لے جائے گا اور تمہیں دوبارہ جو تمہاری عظمت تھی داؤود سلیمان علیہ السلام جو دور کی عظمت اس دور سے تمہیں ہم قرار کر دے تو یہودی مسیحہ اسے کہتے تھے مسایہ وہ حضرت مسیح آ رہے وہ جو پیشنگوئی ہم تو نہیں مانتے یہودیوں نے کہا یہ تو ولد اس دنا ہے اس کا باپ ہی نہیں معلوم کون ہے بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کا نکاح یا اس کا نشتہ ہو چکا تھا یوسف نجار تھے ایک بڑی تھا کارپینٹر لیکن ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ہی یہ لوگ یہ آپس میں انہوں نے جن سے فعل کیا ہے جس سے یہ نطفہ ہوا تو یہ برد الحرام جب تک رخصت ہی نہ ہو اچھا یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ یوسف نجار سے اس کی نسبت ہو گئی تھی لیکن رخصت نہیں ہوئی تھی لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے حضرت مریم کے سامنے ایک فرشتہ نے آ کر بتایا تھا خوشکوری دی تھی کہ تمہارے ہاں وہ اللہ کے خاص حکم سے ایک بیٹا پیدا ہوگا ایسے اس کو بھی جا کر ایک فرشتہ نے بتا دیا تھا کہ تم اس کو اب یہ نہ کرنا ہے اس کے اوپر تحمت اگر لگ گئی ہے تو حاملہ ہو گئی ہے رخصتی سے پہلی تو اسے تو وہ کر دیتے سمسار وہاں تو بڑی سختی کے ساتھ سمساری کا قانون نافذ تھا سٹورننگ ٹو ڈیتھ راجب خواب کے اندر بھی وہ ڈرتا ہے کہ یہ وقت وہ دیکھ رہا ہے کہ میں مریم کو میں پتھر مار رہا اسے مریم سے محبت کی تھی شادی ان کی ہو چکی تھی وہ عقصت ہی نہیں ہوئی تھی پھر فرشتہ نے اسے کہا کہ نہیں اس کے پیٹ میں جو ہے وہ کسی انسان کا نقفہ نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص حکم ہے کلمت منہ اللہ کا خاص کلمہ ہے تو چنانچہ ان کی شادی ہو گئی پھر باقیدہ رقصت ہی ہو گئی تو یہ ہے یہ تفصیح جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا دی لیکن جو ہے معاملہ یہودیوں نے بلد زنہ کہا انہوں نے بارد زنہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو دونوں کو یہ خبر بل چکی تھی اس لیے لیکن یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ یہ دونوں کو تو خبر بل گئی تھی لیکن باقی یہودیوں کو کیسے خبر بلتی قرآن جو بتا رہا ہے جو سب کے سامنے معاملہ کھول دیا کہ وہ بچہ جو گودوے وہ خود لے رہا ہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهَ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعْلَنِي نَبِيَّ وَجَعْلَنِي مُبَارَكَنَ اَنَمَا كُنْتُ وَعُسْخَانِي بِالصَّلَاةِ وَزُّقَاطِ مِنْ آدَمْ تُحِيَّ وَمَرَّنْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَعْلْنِي جَبْبَارَ وَشَقِيَ وَالسَّلَامُ عَلَيْهَ يَوْمَ غُلِدْتُ وَيَوْمَ مُوتُ وَيَوْمَ تُحْفَعِيَّ ذَلِكَ عِيسَ ابْنُ مَرِيَمْ یہ ہے عیسائی بن مرین تو قرآن میں تو اس طریقے سے بات کر دی کہ اب ظاہر بات ہے کسی کے لیے کوئی حضرت مریم پر کوئی طومت لگا رہی ممکن ہے جب زبانے گنگ ہو گئی ہوگی کہ تو ہے ہی وہ آپ لگوا لے تھا بہرحال یہ جو میں نے کہا نا کہ وہ منتظر بیٹھے ہوئے تھے مسیح کے جب مسیح آیا تو انہوں نے جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دی اس کی ایک تنسیل ہے یہ تورات میں ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک دولہ کے انتظار میں اس کی دلھنے یا جو بھی ہوں گی وہ منتظر تھی لیکن جب دولہ کیا لے گا وقت آس ہو گئی یعنی اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے کو انکار کر دیا ورد زنا قرار دیا اور انہیں بہرحال انہوں نے اپنے بس پڑھتے تو سوری پر شڑھا دیا باقی جو ہوا ہوں میں مشلی مرتبہ بیان کر چکا ایسا ہی مجھ سے لبتیزے کی بات ہے یہ کہی تھی ایک بات میں گئے ہو وہ تھا ایران یہ آج سے کوئی پندرہ سال پہلے کی بات ہے تو وہاں پر جو ہمارے پاس انہوں نے جو کہ حکومت کے ممان تھے ہم تو ایک آدمی تھا جو مستقل ہمارے ساتھ رہتا تھا خبرگیری کے لیے وہ آدمی تھا آؤٹ سپوکن بھی تھا بندہ سنج بھی تھا کچھ ہنسی مذاق کرنے والا بھی تھا کھلے ذہن کا آدمی تھا تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم منتظار تو کر رہے ہو مہدی کا کیا تمہیں یقین ہے کہ جب مہدی آئیں گے تو تم مان دو گے انہیں کہلے نو ویشنسے ویڈونٹ نیڈ یو یہ نتیبہ بتا رہا ہوئے ظاہر بات تھے کہ مہدی کی آنے کے بعد سب تو نہیں بات عیسیٰ کو نہیں مانتا مہدی کو کیا بات نہیں تو یہی ایک بات ذہن میں رکھی ہے چاہے آپ منتظر ہیں وہ تو وہاں پر ہے یہ تو تو دعائیں کرتے ہیں کہ جو بھی امام غائب ہے وہ آپ آئیں واپس ہو جائے بارہ اب میں تیسویں بات جو تمہید پہلے بھی بیان کر چکا ہوں آج بھی بیان کر رہا ہوں بعض چیزیں اس میں آئیں گی نہیں آج میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ انیسویں صدی کے اواخر میں ایک طرف اگریز آیا اس نے ہمیں فتح کر لیا پھر تھی بھی ایک تازہ اُبھر رہی تھی قوم اور تازہ اُبھرنے والی قوم میں کچھ خصائص ہوتے ہیں اچھے اخلاق ہوتے ہیں مارلز ہوتے ہیں ان دونوں کی وجہ سے ہم انگریز سے بروب ہو گئے ہمارے بڑے بڑے لوگ بروب ہو گئے نمبر دو ساتھی آلی سائنس اور سائنس بھی نیوٹن کی سائنس اس وقت میں معلوم ہوتا تھا قطعی ہے یقینی ہے بس جو سائنس ہے وہی حق ہے جو سائنس کے خلاب ہے وہ حق ہے ہی نہیں گویا کہ حق و باطل کا مییار سائنس بن گئی اب یہ وہ چیز تھی جس فضا کے اندر ایک ضرورت کے طور پر کہیے یا واقعیتاً کنوینس ہو کر ایک شخصیت مبری ہے سرسید احمد خان مرہوم اب ان کی شخصیت دو پہلو ایک ہے مسلمانوں کا ہمدرد ہونا دونگسار ہونا اور انگریزوں کے آنے کے بعد مسلمانوں میں سے ایک تبتے کا یہ جو فیصلہ تک نہ انگریزی پڑھیں گے نہ سائنس پڑھیں گے نہ یہ پڑھیں گے نہ وہ پڑھیں گے نہ انگریزی تہذیب اختیار کریں گے نہ میز پرسی میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے نہ چمچہ استعمال کریں گے یعنی ٹوٹل بائی کھوٹ ٹوٹل بائی کھوٹ وہ کاتا اس کی انہوں نے یہ شکل اختیار کرتی اب یہ بھی ایک طرح پیسیو ریزسٹنس ہے یہ تو نہیں کہ بیدان میں آگئے مارک دھاڑی ہے نہیں لیکن یہ کہ بھائی کم تو یہ تو کم کر سکتے نا کوئی ہم پر قانون تو انگریز نے نہیں بنایا کہ ضرور میں اس کرسی میں بیٹھ کر کھانا کھاؤ کوئی انگریز نے قانون تو نہیں بنایا کہ کھوڑے بھگر پیشاپ کرو بھرام کر رہے ہیں کر رہے ہیں انگریز کو کرتے دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ قانون کا انہوں نے مقاطعہ پیدا کیا پورا کا پورا ست سید نے کہا کہ اگر تم اس پر چلتے رہے تو تم مارے جاؤ گے ہندو تو آگے بڑھ رہا ہے تعلیم پہ حاصل کر رہا ہے سائنس پڑھ رہا ہے نیزی پڑھ رہا ہے اور تم رہ جاؤ گے پھر کیا ہوگا کچھ عرصے کے بعد تم سقیر رہ جاؤ گے یا قصوائی رہ جاؤ گے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور کیا رہے گا تمہارا مقاب کیا رہے گا اب یہ رائے اس کی جو ہے وہ یقیناً صحیح تھی علماء کی رائے ایک اعتبار سے صحیح تھی کہ اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ انگریز اور انگریزی تہذیب اور انگریزی علوم کا میدان میں مقابلہ کر سکے میرے ندیک حقیقت پسند نہیں تھی یہ رویالیزم تھا لیکن دوسری طرح سے معقول بات وہ تھی جو سسید کہہ رہا تھا کہ بھئی جو چیز آئی ہے اس میں جو غلط ہے چھوڑ دو اب انگریزی کو غلط ہے انگریزی زمان ہے زمان تو کوئی کافر نہیں ہوتی کوئی مسلم نہیں ہوتی اردو ہے یہ عربی آپ عربی کو زمان کریں اسلامی تو بھی اردو کیا ہے فارسی کیا ہے نہیں انگریزی بھی ایک زمان پڑھو اور اس پہ سے دیکھو سائنس میں کیا چیز حق ہے کیا نورت ہے حق کو لے لو باتی کو چھوڑ دو تو یہ it was more logical وہ زیادہ ریالیزم تھا یہ logical زیادہ تھا لیکن نتیجہ کیا نکلا سسرید احمد خان نے جب دیکھا کہ اسلامی عقائب کی جو چیز سائنسزم کے اندر سائنٹیزم کے اندر ٹھیک نہیں بیٹھ رہی ہے اسے اتا دو یہ فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے جن کوئی چیز نہیں ہے اور یہ موجزات کوئی شہ نہیں ہے یہ مسیح نہ اٹھا نہ اترے گا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ وہ اور یہ پیشنگوئیاں اور یہ موجزات قرآن کے پیشنگوئیاں حدیث کی سب جو ہے رد کر کے فکر دی کیونکہ لوگ متعصف ہوا سسرید سے یہ ہے ایک لکتہ جو میں آج بیان کر رہا ہوں ایک تو جو مشتقل طور پر اسی رائے پر چل پڑے اور انتہا پڑی جا پہنچے ذلو ذلالم بعیدہ ان میں سر فیرست آتا ہے غلام عمد قادیانی لیکن غلام عمد قادیانی سے یہ جو ہے جو زہر کتنا نہیں پھیلا جتنا کہ معلومی محمد علی لاہوری سے جس سے کہ لاہوری ان کا فرقہ بنا ہے یہ بہت بڑا عالم تھا انگریزی کا بھی تھا اس نے انگریزی میں تفسیر لکھی اور اس وقت تک زائر بات ہے کوئی تفسیر انگریزی میں موجود نہیں ہمارے علماء حقاری میں سے تو کسی نے نہیں لکھی تھی تو جو انگریزی پڑھ کر نوجوان آ رہا تھا وہ قرآن کیسے سمجھے عربی اس نے پڑھی نہیں عربی فارسی سے ہمارا ناتا بلکتے ہو گیا جسے ملاقبت کرنی انگریز کی وہ انگریزی پڑھے گا اس انگریزی پڑھنے والوں کو اسلام کون سکھائیں تو یہ کتاب امتحائی مقمول ہوئی تفسیر مغربی محمد علی کی انگریزی کے اندر اس کے اندر وہ ظہر ہے اور آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے ایک بہت بڑے آدم معنی عبدالبادی دریابادی رحمت اللہ آرہ وہ چونکہ انہوں نے فلسفہ پڑھا تھا نوجوانی میں ملہد ہو گئے تھے ملہد وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے انہاد سے مذہب کی طرف لانے والی چیز کونسی ہے گیتہ ہندووں کی کتاب گیتہ مقدس گیتہ ہوتی ہے جو تجھے تو مجھے ملہد سے نکال کر اور مذہبی بنا دیا یعنی روحانیت کا کوئی قانون کا مقائل ہو گئے اور پھر اس مذہبیت سے اسلام تک لانے والا وہ مولوی محمد علی لاہوری ہے جس کی یہ تفسیر میں نے پڑھی تو پھر میں اسلام پڑھا تو ایک تو یہ لوگ نے کہیے کہ ان کے اندر یہ زہر مستقل ہو پھر یہ کہ اس کے بعد علامہ مشتقی کسی نویت کی شخصیت میں بتا چکا ہوں مولوی کا غلط مذہب نمبر ایک مولوی کا غلط مذہب نمبر دو مولوی کا غلط نمبر دی سارے مولویوں کے لیے سارے قائد یہ وہ زمانہ چاہیے پھر جملہ منکرین سنت کا طائفہ جو آیا ہے منکرین سنت ان میں صرف سے زیادہ جس شخص نے زہر گھولا ہے کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں وہ غلام محمد پرویس اچھا لکھنے والا اچھا بولنے والا لیکن اس نے جس طریقے سے حدیث سے رشتہ کاتا ہے عمت مسلمہ کا روشن خیال انکرز ہیں روشن خیال جو ہے وہ جو بھی دانش ون ہے خاص طور پر مشرف نے جس طرح اس روشن خیالی کو پروان چڑھایا ہے دودھ پلا کر پیسے دیئے بے تہاشا ان لوگوں کو بے تہاشا مدد کیے کیونکہ امریکہ کا حکم تھا کہ تم اپنی تہذیب کی جنہیں کھوٹ کر ہماری تہذیب کو نافذ کر دو یہاں پا 33 سیزنہ عورتوں کی سیٹیں جو ہے فکس کفس کروا نہیں یہ ذرا سوچئے پوری دنیا میں کہیں ہم تو گویا کہ مغربیوں کے بات بن گئے دادہ بن گئے بھئی امریکہ میں ہے کوئی سیٹیں عورتوں کی مستقل بھارت میں ہے کوئی پوری دنیا میں مانا جاتا ہے امریکہ سب سے بڑا جمہوریت کا نمبردار اور نمبر ایک اور دوسری اعتبار سے سب سے بڑا بھارت ہے کہ امریکہ کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ تعلیم عام ہے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت صرف اس بیزاب میں چل سکتی ہے کہ جہاں پر لٹریسی پرسنٹیج ہائی ہو بھارت کی تو لٹریسی پرسنٹیج ہم سے کچھ ہی بہتر ہے اللہ اللہ خیر خیلہ وہاں جمہوریت نہیں ہے وہ اجزہ ہے لیکن کیا وہاں پر کوئی سیٹیں مکر رہے ہیں یہ ایسے میں توفان جو آیا ہے یہ مغرب کا بڑا ہے راست حملہ ہے اور میں ایک دفعہ تقریر کر چکا ہوں دجالیت پر کہ دجالیت کے تین لحاف ہیں کہ ایک سیکیولرزم پوری دنیا کے اوپر وہ لحاف لپٹا ہوا ہے نمبر دو جوہ اور سود لپٹا ہوا پوری دنیا پر یہ تو اسلامی دنیا ہو یا غیر اسلامی دنیا ہو یہ دو لحاف تو پوری انسانیت کے اوپر آ چکی اور تیسرا ہے یہ بے حیائی والی تہذیب اور عورت کو گھر سے نکال کر میدان میں لانا آزاد کر آ کر نتیجہ کیا خاندانی نظام ختم برباد یہ تہذیب ہے جو یورپ میں آ چکی ہے پوری طرح امریکہ میں آ چکی ہے اب وہ چاہتے یہی تحذیب پوری عالم اسلام کے ذجڑیں گاڑ لیں یہ اس کے لیے سارا کام جو ہے ملکری نے سنت کے ذریعے سے کروایا جا رہا ہے اچھا یہ تو ایک خاطر ہے نا جو کہ دلو دلال و بعیدہ دور چلے گئے بہت دور چلے گئے بہت دور چلے گئے ایک اور لوگ بھی ہیں ہمارے ہاں جو جزوی یا وقتی طور پر متاثر ہوئے سرسید کے فکر سے ان میں بواستہ شبلی شبلی نومانی جنہوں نے یہ اپنی تفسیر اپنی صیرت میں لکھا کہ یہ جو جنگیں شروع ہوئی تھی حضور کے زمانے میں یہ تو مدافعہ نہ تھی صرف مسلمانوں نے کبھی جنگیں گے حضور نے تو مدینے میں آتے ہی چھ مہینے کے بعد ہی چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیئے تھے ابھی غریش کی طرف سے تو کوئی قدم اٹھائی نہیں تھا ابھی اسی طرح مولانا فراہی اب یہ بھی نوٹ کر دیجئے میں خود اپنے سورسز جو ہے قرآن مجید کے فہم کے ان میں شمار کرتا ہوں فراہی اسلاحی ابوالکلام ابوالعالی ڈاکٹر اقمال ڈاکٹر افیود دین شیخ الہن مولانا محمود حسن شیخ الاسلام شبیر مند اسمانی یہ چار میں اسے کہتا ہوں کہ ایک ہوز ہے ہوز کے اندر چار پائپوں سے پانی آ رہا ہے ہوز ہے وہ ہوز ہے جس میں جمع ہوا ہے دیکھئے یہ کہ میں کسی شخص کے ساتھ ایسا رتھی نہیں ہوں ایسی عقیدت میں نہیں ہوں کہ اس کی غلط بات کو بھی صحیح ہو میں کہے بارالا فراہی سے شرید اختلا عجیب آپ سو نوٹ کیجئے تفسیر جو ہے تھوڑے فیر وہ عجیب تفسیر نہیں نہیں کوئی پرندے نہیں آئے تھے کوئی چونچوں میں ان کے پر کنکریہ نہیں تھی یہ تو اصل میں پرندے جھڑ کے جھڑ آیا کرتے تھے جب کوئی لشکر چلتا تھا کہیں تو اس امید میں کہ جنگ ہوگی تو بہت سے لوگ مریں گے تو گوشت کھانے کو ملے گا وہ پرندے اس لئے اس انتظار میں ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے وہ مارا تو ارمونی ہے پتھر پھیک پھیک کر ارے بھائی پتھر پھیکنا جو پتھر انسان کو مار سکے اس کو پھیکنا آسان کام اور یہ کہ کتنے نے یہ قریش کتنا بڑا لشکر لے کر آیا تھا چٹانے وہاں سے پھیک لے ایک موجزہ تھا شان کے ساتھ اللہ کہہ رہا ایک پوری صورت اس واقعے کے اوپر ہے اب یہ کہہ لیا یہ تو پنجلے ایسے آئے تھے کہ اس امید میں کہ کیونکہ مارکہ ہوگا تو بہت سی لاشیں گلیں گی تو پھر وہ گوشت ہمیں کھانے گا بہرک یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عارضی طور پر متاثر ہیں یا جزوی طور بعض لوگ جزوی طور پر آخری وقت تک قائم رہے ورانہ اصلاحی صاحب بھی رفع مسیح ندول مسیح کے قائم لیتے یہی سرسگیت کا فکر ہے اللہ میں اقمال نہیں بچ رہا ہے یوں سمجھئے کہ میں اسے اپنا مرشد مارکہ بھی مانتا ہوں آپ کو معلوم ہے میرے نگاہ میں جو قدر ہیں یہ جو انہوں نے لکھ دیا یہ سب جو مہدی مہدی اور یہ عیسیٰ ویسیٰ کا آنا یہ سب جو ہیں یہ مجوسیوں کی روایات ہیں جو اسلام میں آ رہے ہیں اقمال نے کہا ہے یہ سب جو ہیں مجوسیوں کی روایات ہیں جو اسلام میں داخل کر دی گئی ہیں یہ سارا فکر آپ سمجھ دیں اصل میں اس دور کا جو روم تھا اس کو ہمیں اور آپ محسوس نہیں کر سکتے آج جو ہے سائنس نوریا کی جو آئنسٹائن کا دور کہلاتا ہے سائنس میں کوئی شیئر ڈیفنیٹ ہے ہی نہیں پہلے تو یہ تھا میٹر ختم ہوئی نہیں سکتا میٹر جو انرجی میں تحریل ہو جاتا ہے ختم میٹر صاحب کہا رہے گا کوئی نہیں بھی نہیں رہے ریلیٹیوٹی جو ہے کا فلسفہ آئنسٹائن کا تو ہمارے لئے تو آسان ہے بہت معاملہ اب تو ہم یاد تو کرتے ہیں کہ بابائے تب ہی یاد جو ہے وہ نیوٹن ہے لیکن وہ اس لیے شروع کرنے والا ہے بس ورنہ اس کے نظریات تو ختم ہو چکے اب تو آئنسٹائن کا دور ہے لیکن اس وقت جو آئی تھی سائنس وہ تو یقینی تھی نا سائنس کی اجادات سائنس نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اجادات کی ہیں وہ سب کا دیکھئے تو کس قدر روب اس وقت پڑا ہوا اب تو ہم عادی ہو گئے نا کہاں ہم دیئے جلایا کرتے تھے کہیں کوئی شمیں جلاتے تھے کوئی بٹی کے تیل کا کوئی گلالتے ہیں بجلی بٹن لبایا اور چاروں سنسوں کو روشنی روشنی یہ کار سے آگیا تھا تو اس سے مروبیت جو ہے ہونی لاسل تھی اقبال کا معاملہ بھی میں آج چاہتا ہوں کھول کر آپ کے سامنے بیان کرنا ظاہر بات ہے اقبال کا ایک پہلو وہ ہے کہ جو سرسید کے ساتھ سلسلے آخر اقبال کالوجوں میں پڑھا رہا ہے انورسٹی میں پڑھا ہے یہ دوسری بات ہے کہ بچپن میں اس کے والدین کی طرف سے مذہبی بنیادیں بڑی تھوست تھوک تھوک کر اس کی بنیاد میں ڈال دی گئی تھے اور پھر علامہ مہیر حسن جو انہیں ملے جنہوں نے عربی ہے فارسی اور پھر بیئے تو کیا ہے اقبال دفعہ عربی کے ساتھ تو اس سے پہلو سے ان کی بچت ہوئی ہے بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام کی اسے گمراہیوں سے نکال لیا ایک زمانے میں قادیانیت کے بارے میں انہوں نے کہا تھا جسے صحیح اسلام دیکھنا ہو جائے قادیان میں دیکھیں کیوں کیوں کہا تھا قادیان میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے بشیر الدین محمود اور اس کا تابع ہے سب اسے بیعت ہے نظم ہے ڈسپلن ہے یہ تو مرکت تھی نا اس بیعت کی جو غرام عمر قادیانی نے شروع کیا اور اب بشیر الدین محمود کیا کون بیعت تو بیعت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے وہاں خلفشار نہیں ہوتا پھر وہ تو ٹھیک ہے ایک عبیر کی بات ہے آپ مانتے ہیں بھئی تو وہاں نظم ہے ڈسپلن ہے پھر ایک مذہبی معاول انہوں نے اپنا پیدا کیا تھا جو ان کے باقی شہروں میں تو نہیں تھا وہ ایک محدود ان کی اپنی آبادی تھی تو جسے اسلام دیکھنا ہو جائے اور آپ کو معلوم ہے ان کے بڑے بھائی قادیانی ہوئے ان کا بھتیجہ قادیانی ہے تو قادیانیت کی طرف اور ایک زمانہ وہ تھا کہ جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں سلام اللہ عمر السری بحمت اللہ نے ان کی تفسیر سنائی بہت مشہور ہے وہ کہتے ہیں ایک وقت تھا کہ میں غلام عمرت قادیانی کا حضو کرانا اپنے لئے باعث صادق سمجھتا تھا یہ بھی تھا تو متاثر ہو جانا وقتی طور پر تو علامہ اقبال کس طرح آپ سوچیے ہیں ایک اقبال وہ تھا جو تلانہ علاپرا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا اہم گل بولے ہیں اس کی اور یہ گل ستہ ہمارا اور مذہب نہیں سکھا تھا آپس میں بیئر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستہ ہمارا اور کہتے کیا ہیں سچ کہہ دوں ہے مرحمن گر تو مرانہ مانے تیرے سنم کر دے کے بت ہو گئے پرانے اپنوں سے بیئر رکھنا تو نے بتوں سے سکھا وعیس کو بھی سکھایا جنگو جدل خدا نے اور پچھر کی مورتوں میں سب جا ہے تو خدا ہے خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیتا ہے جو تنیت کی یہ انتہا وہ اقبال ہے جو پھر کہتا نہیں مصربان علیدہ قوم ہے یہ ایک وطن میں نہیں ہے وطن تو اسلام کے لیے گویا کہ مقمرہ ہے یا وطن تو اس دور کا جو سب سے بڑا معبود ہے اس دور میں میں اور ہجام اور ہجم اور ساقین بنا کی نوشے لطفوں ستم اور اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہزیم کے آزر نے ترشوا اسلام اور انتاغہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے وہ اقبال کہہ رہا ہے بہرحال تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پس بندر تھا جس میں یہ نفع مسیح اور نزول مسیح کا عقیدہ جو ہے وہ پھیل گیا ہے نص قرآنی کیا ہے حضرت مسیح کے نزول پر جب بھی قرآن میں ابن مریم یعنی عیسیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے اذا قوم کا من ہو جسی دون تو اے نبی آپ کی قوم کے لوگ یہ قرشی جو ہے یہ مکہ والے اس چون میں ترسوع کر دیتے چلاتے ہونٹنگ کرتے وَقَالُوا آَعَلِهَةَ لَا خَيْرٌ أَمْهُوْ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے الہ جو ہے معبود جنہیں ہم نے بہتر ہے یہ بہتر ہے مسیح بہتر ہے مسیح تو چڑھو بن باپ کے پیدا ہوا تھا تو ایک عورت کے بطن سے ہم جنہیں مانتے ہیں وہ تو فرشتے ہیں وہ تو کہتے ہیں نہ باپ نہ ماں وہ تو براہ راست اللہ کی حکم سے پیدا ہوئے اور نور سے پیدا ہوئے سراپا نور یہ چنانچہ یہ دعایت موجود ہے ہمارے مسلم شریف میں حضرت عائشہ سے خلق اللہ البراہ کہتا میں نے نور نور سے پیدا کی جن نار سے پیدا کی انسان مٹی سے پیدا کی یہ تیر درجے ہیں یہ براہ راہیت علیدہ موضوع ہے فرمایا وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے معبود اچھے ہیں اس سے تو اور دوسرا یہ وہ اثر میں ازام لگاتے تھے کہ قرآن میں تم اتنا ذکر جو کرتے ہو اتنا تو یہ ذکر جو ہے وہ موسیٰ کا ہوتا ہے اتنا ذکر ہوتا ہے عیسیٰ کا اور عیسیٰ کی وہ شاند وہ مقام تو گویا کہ تم عیسائیت کی طرف ہمیں لے کر جا رہے تھے اور یہ جو قریش تبکے کہ ان کا عیسائیوں سے اس وقت ان کے دل میں کے اندر ایک جو ہے بنایا تھا بہت بڑا گرجہ وہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ یہاں آیا کریں یہ حج کریں گرجہ کا حج کریں ایک عرب گیا وہاں پر موسیٰ میں جا کر وہاں پر غلازن کر کے آ گیا اور ان کے لئے سمجھ گئے کہ ایک قیامت آگئی گرجہ کے اندر اب اس نے جو ہے چونکہ وہ تابع تھا جو رومن ایمپائر تھی اس نے ان سے مدد لی بڑا لشکر لے کر ہاتھی لے کر آئے تھا میں خانہ کعبہ گھرا دوں گا وہ تو جو کچھ کی اللہ نے اس کا آج ذکر میں کر چکا ہوں تو مانکہ اس حوالے سے یہ وہ لوگ چھوڑ بچاتے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمیں صحابی بنانا چاہتا ہے شاید یہ شاید ہمیں عیسائی بنانا چاہتا ہے یہ شاید ہمیں یہودی بنانا چاہتا ہے تو جب بھی عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ تو فوٹنگ کرتے ہیں یہ جو باتیں یہ بیان کرتے ہیں آپ کے لئے صرف آپ سے جھگڑے کے لئے بلکہ یہ ہے جھگڑا قوم اللدہ جسے کہا گیا قرآن قوم اللدہ جھگڑا نہیں ماننے والی نہیں عام تو بس قوم اللدہ کی سب سے بڑی مثال ابو جہال ہے اب حضرت عیسیٰ کے بارے فرما وہ ہمارا ایک بندہ تھا وہ کوئی معبود نہیں تھا ہمارا بندہ تھا اس پر ہمیں خاص انعامات کیے وَجْعَلْنَاهُ بَسَلًا لِبَنِ اسرائیل اور اسے بنی اسرائیل کے لئے ایک نشانی بنا دیا اس سے بڑا اتمانِ حجت ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے موجز حضرت عیسیٰ دکھا دی تو بنی اسرائیل پر گویا کہ حجت جو ہے ختم کر دے اتمانِ حجت کے درجے میں اللہ نے انہیں بہت سے ایسے خصائص دے دی یا ان کا قرآن سکر کرتا ہے وَلَوْنَ شَعَلْنَا مِنْكُمْ عَمَنَا اَكَتًا فِلْنَا لِيَخْنُقُونَ اور تم ایسا سمجھتے ہو کہ نور سے پیدا ہونا جو ہے وہ مشکل ہے وہ کوئی بڑی بات ہے فرشتوں کی ہم چاہیں تو تم نے تمہارے اندر سے فرشتے اٹھا دیں فرشتے پیدا کر دیں وہ زمین میں جو ہیں آئیں اور چلیں اور ہماری حکومت کریں اور وہ عیسیٰ تو قیامت کی ایک نشانی ہے کہ جب وہ آ جائے گا معلوم ہوگا کہ اب قیامت کی گھڑی آگئی ہے یہ ہیں نص قطعی اگرچہ وہ جو جدید دور سے سرسید کی فکر سے متاثر لوگ ہیں وہ کچھ اور طاویلے کر جاتے ہیں لیکن یہ نص قطعی ہے اس پر امت کا اجماع ہے حضرت عیسیٰ اب آئیں گے تو وہ اصل میں قیامت کی ایک نشانی ہوں گے کہ اب قیامت سر پر آگئی آئیک لی اچھا اس کے ساتھ میں دو اور آپ کو نصوص سکھاتا سناتا ہوں سورہ آل عمران میں ہے جب بشارت دی گئی حضرت عیسیٰ مریم کو کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا تولد ہوگا اس کی شان بیان کی وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا اسے اللہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا تورات اور انجیل عطا کرے گا وہی پر ایک نصد یہ بھی ہے وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَكَحْلَ اور وہ لوگوں سے بات کرے گا گود میں بھی پنگھوڑے میں بھی اور بڑا ہو کر اور پھر یہی بات سورہ باہدہ میں آ رہی ہے اس کے آخر میں یہ ذکر ہے کہ قیابت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے ایکسپلینیشن کال کرے گا اے عیسیٰ ابن مریم میں نے تمہیں یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا تم میرے حکم سے میرے حضن سے یہ کر کے دکھایا تم نے میرے حضن سے یہ موجہ دکھایا اور انہی میں ایک یہ بھی ہے وَتُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَكَهْلَ اور میرے ہی عذن سے تم بات کرتے تھے لوگوں سے اس پنگھوڑوں کے اندر بھی اور بڑے ہو کر بھی اچھا اب کی سائق پر غور کیجئے بڑے ہو کر مفتگو کرنا کوئی موجہ دا ہے سب ہی کرتے ہیں سمجھ رہے بات بڑے ہو کر مفتگو کرنا دلیل ہے اس کی کہ جب وہ اٹھا لیے گئے تو وہ تو شاب تھے ابھی جوان تھے تیتیس برس پر وہ تو کہل تو نہیں ہے کہولت تو نہیں آئی ان پر نہ یہودی مانیں گے کہ کہولت آئی ہے ان پر نہ عیسائی مانیں گے نہ ہم مانتے کہولت تو نہیں آئی تیس برس کی عمر میں ان کی نبوت جو ہے اس تبلیغ کا آغاز کیا ہے اور تین برس صرف تیتیس برس کی عمر میں اللہ نے انہیں اٹھا لیا یا یہودیوں کے بقول ان کو انہوں نے قطع کر دیا سریف چڑھا دیا یا عیسائیوں کے قبول چڑھائے تو گئے لیکن وہاں فوت بھی ہو گئے بعد میں اللہ نے انہیں زندہ کیا پھر اٹھا لیا اور قادیانیوں کے نزدیک سٹھولی چڑھائے گئے لانتی موت ان کو آئی ہاں لیکن برے نہیں وہ صرف زخمی تھے کہ اتار لئے گئے اس کے بعد ان کا علاج راج ہوا ٹھیک ٹھاک ہوئے پھر وہ کہیں ہجر ترگے کشمیر میں جا کے فوت ہوئے پھر نجلہ ہے ملنہ علیہ راج تو یہ سارا معاملہ جو ہے قرآن مجید سے میں اب چاہتا تھا آج احادیث کے لئے اس کا بیان کرو اس لیے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں اس بات کو کوئی شخص مہدی کو نہ مانے میں اسے ملکر حدیث نہیں کہوں گا اس لیے کہ حضرت مہدی کی جو حدیثیں ہیں وہ مسلم اور بخاری کی نہیں جو ہمارے ہاتھ دوسرا درجہ ہے کتابوں کا ٹاپ کے اوپر یہ دو کتابیں ہیں صحیح مسلم صحیح بخاری پھر چار شے کتابیں ہیں اور ان کے اندر کیا ہے ترمزی ہے ابن ماجہ ہے سننے ابی دعوز ہے سننے نصائی ہے یہ کتابیں ہیں تو یہ ان درجہ کے سیکنڈ جو لسٹ ہے ان میں اتعاق کسکر ہے اور بہت سے نیس ہیں بڑی تفصیل سے لیکن یہ کہ چونکہ ذکر نہ ہے مہدی کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں سے مسلم اور صحیح مخاری کی حدیث میں دوسرے درجہ کی حدیثوں میں سے چلیئے کوئی شخص نہیں مانتا اب ظاہر بات ہے اس میں ٹیکنیکل نکال دیا جائے گا اس میں یہ نقص ہے اس میں فلا راوی تھا اس میں یہ تھا وہ تو اللہ اللہ کرتا لیکن جو شخص نزون مسیح کو نہیں مانتا اب میں کہوں گا وہ منقل حدیث ہے پکا اس لیے کہ یہ حدیثیں مخاری کی ہیں یہ حدیثیں مسلم شریف کی ہیں ان کو ارد کر کے پھر آپ کہاں کڑے رہے گئے دین کہا رہا دین تو ختم ہو جائے گا اگر ان کتابوں کا معاملہ ہو دین تو بنتا ہی سنت رسول سے ہے اور تو کوئی نظام بنتا ہی نہیں نظام میں نماز نہیں بنتا کون بتائے گا پانچ نمازیں اور پانچ اس کے اوقات کہ کب سے کب تک کب سے کب تک کب سے کب کون بتائے گا کون بتائے گا کہ دو رکعتیں ہیں فجر کے اندر فرض چار ہیں زہر میں چار ہیں اصل میں تین ہیں کون بتائے گا اختلاف کریں گے لوگ دو آدمی بھی نماز پر متفق نہیں ہو سکتے ہر ایک کی اپنی تعبیل ہو جائے گی دیکھو قرآن سے ثابت ہے دو وقت ہے قبلہ تلوی شم سے پہلے بس دو نمازیں کبھی دو نمازیں کبھی تین نمازیں یہ ہوا ہے ٹھیک ہے پنج وقتہ نظام آیا ہے سن گیارہ نبوی کے اندر میراج کے موقع پر پانچ اور پھر حضرت جبرائیل آئے ہیں ایک دن انہوں نے حضور کو پانچ نمازیں پڑھائی ہیں اپنی امامت میں اول وقت میں اور دوسرے دن آ کر آخر وقت میں تاکہ معلوم ہو جائے فجر شروع یہاں سے ہو جاتی ہے اس پر ختم زور شروع یہاں سے ہو جائے گی یہاں ختم اثر شروع یہاں سے ہو جائے گی یہاں پر ختم مغرب یہاں سے شروع ہوگی یہاں سے شروع ہوگی یہ سارا نظام یہ سارا رکعتوں کا نظام ایک رکعت میں یہ کہ کھڑے ہونا ہے پھر رکوع ہے پھر کھڑے ہونا ہے پھر سجدہ ہے پھر میٹنا ہے پھر سجدہ ہے میں کہا کیا دلیل ہے کہ ایک رکعت میں رکوع ہے کہ سجدہ دو ہے کیوں ہے کیوں نہیں سجدہ بھی ایک ہوتا خود دے گا دو انسان بھی متفق نہیں ہو سکتے نماز ایسے چیز پر جو کہ صلاة و عباد الدین ہے دین کا ستون اس اعتبار سے میں آپ آج یہاں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ اللامہ اقبال بھی اس فیرس میں آ جاتے ہیں اگر وہ آخر وقت قائم رہے ہوں اس پر میرے ندلی نہیں میں اس کے لیے جو میں نے شیر پچھلی مرتبہ پڑھا تھا میں تفصیل سے اسی میں مضاحت آپ کے سامنے کروں گا کہ ہاں ٹھیک ہے کرنڈ دونوں چلتے رہے ہیں ان میں جیسے میں نے آپ کو کہا کبھی وہ خالص وطنی تھے کبھی غیر وطنی ہو گئے بلکل وطن کو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو معبود ہے کفن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے آپ یہاں تک بھی پہنگئے اقبال تو وہی ہے شخص تو وہی ہے خیالات بدلیں بہرحال اس پر گفتگو انشاءاللہ اور احادیث میں خاص طور پر یہ کہ انہو لعلم لساعہ قیامت کی جو احادیث آئی ہیں قیامت کی نشانیوں کی ان میں دو طرح کی نشانیاں علامات سورہ علامات کبرہ اور کبرہ میں ہر جگہ حضرت مسیح کا سکر ہے نزول مسیح یہ قیامت کی ایک عظیم اور کبیر نشانیوں میں سے ہے اور اس کے اوپر اکیس حدیث مولانہ مغدودی نے کوٹ کی سورہ احضاب کی تفیب القرآن اٹھا کر دیکھئے کیونکہ اسی میں خطب نبوت والی آیت ہے تو اس کے بعد انہوں نے ایک زمیمہ لگایا ہے یہ نزول مسیح پر بھی ہے مہدی و معہود کی حقیقت کیا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہے اکیس حدیثیں ہیں ان میں سے یہ کہ صرف چار حدیثیں میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ جو متفقہ لئے ہیں اقول قول حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات موسیقی موسیقی